اسے اپیسوڈ کی سٹاری میں ایک ڈیسائپل کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے ماشٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی تو وہ سوٹ نہیں ملا ہے اور پتہ نہیں آکر وہ سوٹ کہا پر چلا گیا اس بات کو سن کرو ماشٹر بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور اپنے اس ڈیسائپل کو لات مار کے دور کر دیتا ہے جس کے بعد اچانے کی وہ ماشٹر اپنے ماتے کے اندر سے اپنے سپریچل اینجی بہا نکال لگ جاتا ہے یہ دیکھر ایک ڈیسائپل کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہوئی ہے تو ایک ڈیسائپل کا نتیق ہے اگر آپ پیسہ کرو گے تو آپ زندہ نہیں پچھ پاؤ گے اور اس کے علاوہ انہیں پکڑنے کے لیے آپ کو ایسا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس لیے کے ساتھ یہ دیکھ کر سارے کے سارے ڈیسائپل اپنے ماشٹر سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا اپنے لائف ٹائم کا کلٹیویزن اس طرح سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں پر جا کر اسے مار ڈال سکتے ہیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکا تھا کیونکہ وہ ماشٹر نے اپنے سارے کے سارے لائف ٹائم کا اس پیچر اینجی کو باہر نکال کر سیدھے آسمان کے اوپر بھیج دیتا ہے اب وہ اینجی آسمان میں جاتے ہی چار طرف پھیل جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ ماشٹر کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آخر فینگ کہا ہے جس کے بعد وہ اپنے سارے ڈیسائپل کو کہتا ہے کہ سارے جگہ پر اعلان کر دو جو بھی بینک کو جندہ یا مردہ لائی کا میں اسے فروٹ آف ڈیٹ کا ایک فروٹ دوں گا جس کے بات سین بدلتا ہے اور ہم سٹی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کہانی سنانے والا کہیں سارے لوگوں کو کہانی سنا رہا تھا کہ فینگ نے کیسے اکیلے ہی کئی سارے بائیسل سٹ کے ایکسپرٹ والے کلٹی ویٹرز کو ڈھول چٹا ڈالا یہاں تک کہ سارے کلٹی ویٹر فینگ سے کئی زیادہ پارپل تھے لیکن فینگ نے اکیلے ہی ان سبی کو برے اچھے سے مار ڈالا تھا لیکن اسی کے ساتھ وہ آدمی باقی سارے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کی فینگ تو یہاں تک بھی جانتا ہے کہ آخر پل کو کیسے کریئیٹ کیا جا سکے اور یہاں تک میں نے تو یہاں بھی سنا ہے کہ وہ کسی بھی مرتی کو جندہ کر سکتا ہے وہی اس کے کہانی کو ایک ٹائکر سٹ کا لیڈر جس کا نام وہ شین تھا وہ بھی سن رہا ہوتا ہے جو کہ اسے کافے زیادہ انٹریسٹنگ لگ رہا تھا لیکن اسی کے ساتھ ہی اب پورے سٹی کے اندر صرف فینگ کی چٹچے ہو رہے تھے یہ دیکھت ساتھ ٹائکر سٹ کا لیڈر کہتا ہے کہ یہاں پر کئی سارے کلٹیویٹر ہے جو کہ خانستور پر یہاں پر فینگ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اب ٹائکر سٹ کا لیڈر ان سب چیزوں کے بارے میں سوچی رہا تھا تب یہ اسے آسمان کے اوپر فروٹ آف ڈیٹ کا سنٹرز دکھائی دیتا ہے یہ دیکھتا ہے سارے کاری کلٹیویٹر کا فیضہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ فروٹ کافی قیمتی تھا اس لیے پرائیگر سٹ کا لیڈر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فینگ کو جا کر مار ڈالے گا اور فروٹ آف ڈیٹ کو حافظ کرے گا ناکہ اگر وہ فینگ کو ڈھونے کے لیے وہاں سے جانے لگتا ہے اسی کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کئی سارے ایکسپرڈ والے کلٹیویٹر تھے جو کہ اصل میں اسی کے ساتھ ہی تھے جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم فینگ اس آدمی اور نینگل لین کو اس مانشٹر فورش کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر نینگل لین اس کے فینگ کو دیکھ رہی تھی کیونکہ فینگ ابھی تک بے خوزی حالت میں تھا لیکن اس کے ساتھ فینگ کے ایسے حالت کو دیکھ کر نینگل لین کا فیضہ خبرا رہی تھی وہ فینگ کو چیک کر رہی تھی لیکن تب بھی اچانک فینگ وہاں سے جاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر نینگل لین کا فیضہ خبرا چاہتی ہے جس کے بعد فینگ اسے کہتا ہے کہ میں آرام سے سو رہا تھا آخر میں ناک کے اندر کون کچھ نہیں کر رہا تھا اب وہ فینگ کو اچانک جاگتا ہوا دیکھ کر نینگل لین سمجھ چاہتی ہے کہ یہ پہلے سے جگہ ہوا تھا جس کے بعد اس آدمی سے کہتا ہے کہ آگر تم اس بارے میں پ آیا اس پر وہ آدمی کہتا ہے کیونکہ ماسٹر نے مجھے منع کیا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کیونکہ ماسٹر چاہتے تھے کہ وہ اس میڈیٹیٹ کے جریعے نیچے سے کرمین کر سکے اب وہ سبھی اسی چیز کے بارے بات کری رہی تھی تبھی اچانک انہیں ایک مانشٹر کی رونی کے آواز سنائی دیتا ہے لیکن تبھی اچانک ان کے اوپر کوئی سور سے اٹیک کر دیتا ہے یہ اٹیک فینک کے اوپر کیا گیا تھا لیکن فینک اس کے اٹیک کو بڑے آسان سے بلوک کر کے پیش کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آن نہیں بلکہ ٹائگر سیٹ کا لیڈر آ جاتا ہے جیسے دیکھا نینگ اور لین کا حیران ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں سے جانتی ہو اس پر نینگ اور لین فینک کو بتاتی ہے کہ یہ بہت ہی خطرنا کلر ہے اور آج تک اس نے کئی سارے کلٹی ویٹرز کو مار ڈالا ہے صرف کلٹی ویٹرز اس کے ہاتھوں سے بچ پائے ہیں اور اس لئے ہمیں اس سے صاف دن رہنا چاہیے لیکن تبیہ اچانک ٹائگر سیٹ کا لیڈر فینک کو کہتا ہے کہ فباس سیٹ کا ماشرہ تمہیں ماننا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے اپنے لائف ٹائم کا کلٹی ویٹرز سندان میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ سچ میں ایک خواہدہ بیو کوفی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ تمہارا فارمیشن اور پیل کافی زیادہ ٹریجر ہے تو کیوں نہ تم اسے مجھے دے تو میں تمہیں جندہ جانے دوں گا لیکن تبیہ اچانک اس کے باتوں کو سنکر نینگولین ہستے سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے معمول سے اس کل کے مدد سے فینک کو ہرا سکتی ہو پھر وہ اچانک کی فینک کو کہتی ہے کہ فینک جاؤ جا کر اسے مار ڈالو اس کے باتوں کو سنکر فینک سے کہتا ہے کہ تم تو میری باڈی کارڈ ہو تو تم مجھے فائٹ کرنے کے لئے کیسے کہہ سکتی ہو اس پر نینگولین ہیراند ہوئے کہتی ہے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہ کل ٹیویٹر تمہاری میچ کا ہے جس کی بات وہ ہوان کو کہتا ہے کہ جاؤ تم اسے فائٹ کرو لیکن ہوان سے صاف صاف منا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صرف اپنے ماسٹر کا آرڈر مانتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں لیکن ان کے باتوں کو سنکر ٹائکر سیٹ کے ماسٹر کو بہت زیادہ غصہ آچاتا ہے اور اپنے سوٹ کو نکال کر کرنے کے لئے چلا جاتا ہے یہ دیکھر نینگولین کہتی ہے کہ جو کوئی بات نہیں میں اکیلے ہی اسے سمال سکتی ہوں اتنا کہہ کر وہ بھی ٹائکر سیٹ کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتی ہے جہاں پر دونوں کے بیچ کافی اچھا سوٹ فائٹ ہونے لگتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نینگولین ٹائکر ٹریمن کے ساتھ کافی اچھا سے فائٹ کر رہی تھی اور اس کے اوپر کافی وارفل اینجی بریٹ سے بھی اٹیک کر دیتی ہے لیکن اسی اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر نینگولین بھی ان کے اٹیک سے بچنے کی کوسس کرتی ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کا دھیان بھٹکتے ہی ٹائکر سیٹ فائٹ اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر کے اسے دور کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فائنگ اسے بچانے کے لئے جیسے اسے اس کے آگے چلا جاتا ہے اور اسے گلنے سے بچا لیتا ہے لیکن تبی نینگولین فائنگ سے پوچھتی ہے کہ آخرت میں کیسے بتا چلا کہ یہ اس طرح کا اٹیک مجھے اپر کرنے والا ہے اس وقت اسے بتاتا ہے کہ میں اس بارے میں پہلے ہی جانتا تھا اور اس کے علاوہ یہ بہت یادہ خطرناک سیکرٹ اٹیک ہے اور کچھ لوگ ہی سے کر پاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تم نے اپنے اپنے اپنینٹ کو بہت زیادہ کم جو سمجھنے کی گلتی کر لیا تھا لیکن فائنگ کے باتوں کو سن کر ٹائک ایساکٹ یہ ماسٹر کو بہت زیادہ گزہ آ رہا تھا یہ دیکھ کر نینگولین کہتی ہے کہ یہ تو بس معمول سے ٹریک ہے اس سے یہ مشہرہ نہیں پائے گا اتنا کہہ کر نینگولین اس کے پر اٹیک کرنے کے لیے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر پہنگ سے صافدان ہونے کو کہتا ہے جس کے بعد ہم ٹائگر سیٹ کے ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ نینگولین کے اوپر کئی سر سیکرٹ ویپن کے ساتھ اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر نینگولین بھی کافی اچھے سے ان سارے کے سارے سیکرٹ ویپن سے بچتے ہوئے اس کی نیتک جانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ٹائگر سیٹ کا ماسٹر کئی سار ویپن کے جریے نینگولین کے اوپر لگاتار اٹیک پر اٹیک یہ جا رہا تھا یہ دیکھ کر نینگولین اپنے وینٹر ٹگنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اٹیک کو بیچ میں فریز کر دیتی ہے اور اس کے نیتک چلی جاتی ہے لیکن تب ہی اچانک ٹائگر سیٹ کا ماسٹر اپنے ایک ہی اٹیک سے نینگولین کے سارت کو اس کے ہاتھوں سے الگتر دیتا ہے جس کی ہو رہا تھا یہ دیکھ کر ایجائے کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ تو میرے بات کو کیوں نہیں مانتی آگر تم آسانی سے اس کے چال میں کیسے فس سکتے لیکن اس کے باتوں کو سن کر ٹائگر سیٹ کا ماسٹر کہتا ہے کیسے کیا فرق پہتا ہے لیکن اب یہ میرے ہاتھوں سے مرنے والی ہیں لیکن تب ہی اچانک نینگولین کے اندر کافی زیادہ پاورفل سٹرونگ آورہ آ جاتا ہے اور برے آسانی سے ٹائگر سیٹ کے ماسٹر کو دور کر دیتی ہیں یہ دیکھا ٹائگر سیٹ کا ماسٹر کا ہیران ہو چاہتا ہے لیکن تب ہی اچانک نینگولین اپنا کافی پاورفل تھنڈر پلینز سے سید اٹیکر سیٹ کے ماسٹر کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے یہ اٹیک ہوتی دہ پاورفل تھا جس کے وجہ سے ٹائگر سیٹ کا ماسٹر دوری دیر کے لئے خائل ہو چاہتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نینگولین اپنے سوٹ کو اس کے نجدے بھیجا کر کہتی ہے کہ کیا تم سلنڈر کرنا چاہتے ہو لیکن اس کے بازوں کو سنگا ٹائگر سیٹ کا ماسٹر کہتا ہے کہ یہ دھیان بھٹکانے کا ایک جریہ تھا لیکن تب ہی ہم فین کو دیکھتے ہیں جس کے اندر اچانک ہی ایک کافی ورہ پلاسٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے نینگولین کا دھیان بھٹک جاتا ہے رنگنسی کے ساتھ یہ ٹائگر سٹ کے کئی سارے ساتھ ہی واپر آ چکے تھے لیکن اس وجہ سے آپ ٹائگر سیٹ کا مانسٹر سیدھے نینگولین کے پیچھے سے اس کے بالو کو پکل لیتا ہے لیکن تب ہی ٹائگر سٹ کا مانسٹر سے کہتا ہے کہ تم زیادہ کنتہ مت کرو میں پہلے تمہیں ماروں گا اس کے بعد میں تمہارے مانسٹر کو ماروں گا لیکن تب ہی اچانک فین اس کے پیچھے سے اس کو اپر آٹیک کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میرے بوڈی کارڈ کو اس طرح سے چھوٹ پہنچا سکو جس کے بعد نینگولین فین سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں پہلے ہی پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے آنس پاس ہے اس پر فین اس نے بتاتا ہے کہ ہاں بالکل میرا فورمیشن سب کچھ پتا کر سکتا ہے کہ ہمارے آنس پاس کتنے سارے کلٹی ویٹرز ہیں تو وہی دوسرے ترہ ہم لوگوان کو دیکھتے ہیں جس نے کے آسانی سے باقی سارے کلٹی ویٹرز اس کو موار کالا تھا اس کے بعد تو سنکر نینگولین نے گزاتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہیں مجھے استعمال کیا ہے اس وقت میں تمہارا استعمال کیا ہے لیکن تبیہ چنگوہاں پر بھکا مانے لگتا ہے یہ دیکھ کر نینگولین کافی سے گھورا جاتی ہیں یہ دیکھ کر فینجللی سے اپنے اس پیچے پاور کے مدد سے آنس پاس کے جگہ پر جارج کرتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ڈیون ویشت آ رہے ہیں یہ دیکھ کر فینجللی سے اپنے فارمیشن کو اور مجھ بوچ کر لیتا ہے تاکہ وہ ڈیون ویشت ان کو کسی بھی طریقہ نقصان نہ پہنچا تکے لیکن یہ دیکھن نینگولین کہتے ہیں کہ آخر ان سارے ڈیون ویشت کو کیا ہوا ہے آخر پر اس طرح سے یہاں بھاگ تو رہے ہیں اس پر ہوا نے بتاتا ہے کہ ساتھ انٹرلیٹ فلیم واپس سے جاگ چکا ہے اس بات کو سنکر اور فینجلل قفضہ حیران ہو جاتا ہے جس کے بعد دھوان فینجلل کو بتاتا ہے کہ یہ کافی یادہ اس ٹرونگسٹ فلیم ہے کیونکہ ہر کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے تم میں بھی بچ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورپل ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم راج کماری کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کی سر مل آ کر راج کماری کو بتا رہی تھی کہ فینجلل کو ماننے کے لئے کہ اس اریک اس کلٹیویٹر اسے دھون رہے ہیں اور اس کے علاوہ بائیس انسٹ کا مانسٹر نے اپنے ڈیٹا سینٹس کا استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کی فینجلل اتنے آسانی سے اس سبس ان سبس چیزوں سے پیچھا چھرا پائے گا اس کے باتوں کو سنوکر راج کماری کا ویدہ گھبرا جاتی ہے لیکن اسے کے ساتھ کی راج کماری گھبرا آتی ہوئے واپس فینجلللے کے لئے اس کے پاس جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر راج کماری کیسا ریبن اسے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ابھی ابھی آپ کا یہاں سے جانا پلکل وہ ٹھیک نہیں رہے گا اس کے علاوہ نائن ہیبن داؤ پلیس کے کلٹیویٹر آپ کو چار طرف دھون رہے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ یہی پر رکھ کر رہو جس کے بعد سن بدلتا ہے اور ہم فینجللللہ اور نینگلللین کو دیکھتے ہیں وہ لوگ بہتی گرم علاقے سے کہی گزر رہے تھے لیکن تبھی اچانک نینگلللین بےوس ہونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر فینجلللی سے بچاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو اس پر نینگللللل کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں چلو ہم آنگے پڑھتے ہیں لیکن فینجللل سمجھ جاتا ہے کہ نینگللللل اس گرمی میں اور آگے نہیں جا سکتی ہے اس لئے وہ اسے کہتی ہے کہ تم ہواں کے ساتھ یہی پر رکھ کر رہو میں آگے چاہ کر چیک کرتا ہوں اس پر نینگولین اسے کہتی ہے کہ اگر تم آگے گئے تو کیا تم اپنے آپ کو بچا پاؤ گی اس پر فین اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس فیدر آرمر ہے جس کے مدد سے یہ معاملی ساکر میرا کچھ بھی بکار نہیں پائے گا اس لئے بہتر ہو گا کہ تم ہواں کے ساتھ یہی پر رکھ کر رہو فین کے باتوں کو سنکر نینگولین اسے کہتی ہے کہ اپنے آپ پر جاتا ہے جور موڑ ڈالنا اور اس کے علاوہ اگر تم کسی بھی طریقے مصیبت میں فض جاؤ تو ہمیں اولا لینا ہم جلی سے آن کر تمہیں بچا لیں گے اس پر فین میں مان جاتا ہے جس کے بعد فین جلی سے وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہی دوسری طرح موڑ نینگولین اور ہواں کو دیکھتے ہیں وہ دنوں وہی پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لئے آرام کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کچھ دیر کے لئے وہ دنوں آرام کرنے کے لئے بیٹھے ہی تھے کہ تب ہی اچنک وہاں پر کئی سارے ایکسپرڈ والے کلٹیویٹر آ جاتے ہیں وہ ان دنوں سے پوچھتے ہیں کہ آنکر فین کہا پر ہے اس پر نینگولین انہیں بتاتی ہیں کہ اگر تمہیں فین کو دھوننا ہے تو سر سے پہلے تمہیں ہم سے نبٹنا ہوگا تو ہی دوسری طرف ہم لوگ فین کو دیکھتے ہیں جو کی چلتے چلتے ایک آنکھ والے ایریا میں آ گیا تھا جہاں پر ورے ورے آنکھ کے لپٹے آسمان کے اوپر چھو رہے تھے لیکن اسی کے ساتھ یہ فین جیسے جیسے اس انٹینر فلم کے انجدیگ جا رہا تھا اسے اس کا پاور بہت سٹرونگ محسوس ہو رہا تھا یہاں تک کہ اسے یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا فیدر آرمر بھی بلکل اسی کے طرح پاورپل ہے جو کافی زیادہ سٹرونگ محسوس دلا رہا ہے جس کے بعد فین اپیسوڈ کو نکال کر اس آنکھ والے ایریا میں اٹیک کر دیتا ہے تاکہ وہ راستہ بنا سکے حالانکہ فین اس آگ والے ایریا کے اوپر کئی سارے اٹیک کرتا ہے لیکن اس کے اٹیک کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ فائر اس کے اٹیک بڑے آسان سے اپنے اندر ایبزورپ کر رہا تھا یہ دیکھ کر فین بھی سمجھ جاتا ہے اس کے لئے اسے کچھ الگی کرنا ہوگا جس کے بعد فین اپنے ڈیوائن پیلر کو بہر نکالتا ہے اور اپنے وین ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس اس آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سچھیتر دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ فین دیکھتا ہے کہ اس کا وین فارمیشن بھی اس آنکھ کے گولے کو زیادہ دیر تک روک نہیں پا رہا تھا جسے دیکھ کر فین جلی سے اس چھوٹے سچھیتر کے اندر سے باہر چلا جاتا ہے اور بال بال اس آنکھ کے لپڑوں سے بچ جاتا ہے جس کے بعد فین اپنے آگے کے سفر کو جاری رکھتا ہے جہاں پر وہ چلتے چلتے ایک کھائی کے نجدے پہنچ جاتا ہے جہاں کہ وہ کھائی کے اندر کافی تیجے لابہ ابر رہا تھا یہ دیکھ کر فین اپنے آپ سے کہتا ہے کہ انٹینر فلیم میں تمہارے باری میں جاننے کے لیے وہ دیتا اس صاحب ہوں جس کے بعد فین اپنے پیدر آرمن کو پہل لیتا ہے اور تیتا اسے لابہ کے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے جس کے بعد ہم لوگ فین کو اس لابہ کے نیچے والے ایریا میں دیکھ رہے ہیں جہاں پھر اس کے سامنے انٹینر فلیم رکھا ہوا تھا جہاں دیکھ کر فین بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ انٹینر فلیم ہے جی اسے لینے کے لیے اس کی نیتیق جا رہا ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک انٹینر فلیم اس کے اوپر فلیم سے اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فین اپنے لائٹنگ بلیڈ لائن کے پاور سے اس کے اٹیک کو بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کے ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ فین کو اس کے اٹیک کو روکنے میں کافی جیتا دکت ہو رہا تھا کیونکہ انٹینر کا فلیم کا فیدہ پاور پلتا جس کے ویسے فین اس کے اور میں جاتے تو روک نہیں پاتا اور اس کا بیریہ � فین ہوا میں رہ کر ہی اپنے وینڈ فارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے ہوا گیت کے لیے ہی اس انٹینر فلیم کے نیتیق جانے لگتا ہے جہاں پر کچھ دیر تک وہ اس انٹینر فلیم کی نیتیق چلا جاتا ہے جہاں پر فین اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اس کا تیمپریچر تو بہت زیادہ اسٹرونگ ہے لیکن اس کے اور ایک نیتیق پہنچ چکا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ہی فین جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا اچانک انٹینر فلیم اس کے پر ڈسٹروی ہو جاتا ہے یہ دیکھر فین کا بہترہ حیران ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ انٹینر فلیم اس کے پر اٹیک کرتا جا رہا تھا یہ دیکھر فین اس کے بچنے کے لیے ادھل Sophie от ہے اورaco رہ hence ہر جاتے ہیں جس کے وجہ سے بہت ہی چاہتا ہے جس کے بعد فینگ کہتا ہے کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہار نہیں ماننے والا جس کے بعد فینگ سیتے اس انٹرنل فلیم کے نجدی کوہ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس انٹرنل فلیم کو لینے کی کوسس کرتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہ انٹرنل فلیم فینگ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اندر جا کر اس سے بہت گمبی روپ سے گھائل کرنے لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے فینگ کو کافی درد ہو رہا اور پھر ہم دیکھتا ہے کہ فینگ کے اندر سے ایک اور ہی انٹرنل فلیم کا ڈرائگن بہیر آتا ہے جو کہ فینگ کو لے کر ہوا کے اوپر چلا جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ انٹرنل فلیم فینگ کے اوپر بہت اتحابی ہو رہا تھا فینگ اپری مسکل سے اس انٹرنل فلیم کو ریفائن کرنے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائر فلیم بہیر آ جاتا ہے اور دونوں ہی فلیم آپس میں کافی خطرناک ٹکراؤ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہاں پر کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن اسے کے ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ فینگ نے بڑے مسکلوں کے بعد اس انٹرنل فلیم کو ریفائن کر لیا تھا اور اب وہ انٹرنل فلیم پوری طرح سے فینگ کے کاؤں میں آ چکا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ فینگ کے پاس اور ایک انٹرنل فلیم آ چکا ہے جس کے بدولت وہ اور بھی ایضا پارکل بن چکا ہے اور یہاں تک کہ فینگ نے فائر فینکس کے دوسرے ٹکنیک کا بھی استعمال کرنا سیکھ لیا ہے جس کے وجہ سے اب وہ اور بھی ایضا پارکل بن چکا ہے تو وہی دوسرے طرف ہم انہیں کئی زارے کلٹیویڈرز کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ جو کہ ناؤ لونگ لین اور ہوان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم لوگ فرینگ کو ماننے میں ہمارا ساتھ ہوگے تو کچھ حصہ ہم تم لوگوں کو بھی دیں گے اگر تم لوگ ایسا نہیں کروگے تو تم لوگ کو بہت زیادہ تو تم لوگ کو اس کے لئے بہت زیادہ پستانہ ہوگا لیکن اس کے بعد تو کسنگر ہوان کہتا ہے کہ تم تو بس صف نہیں دیکھو اتنا کہ کر ہوان اس کلٹیویڈرز کے پر اٹیک کر دیتا ہے اب دونوں کے بھی فائٹ ہو رہا تھا لیکن تب ہی اچھنا نگام دیکھتے ہیں کہ ہوان کے اندر ہوئی انٹرل فیلم کا کچھ حصہ جاگ چکا ہے جس کے بسے ہوان کا ایک ہاتھ بہت برتے سے گھائل ہو جاتا ہے یہ دیکھر ایک کلٹیویڈرز کہتا ہے کہ اوہ اچھا تو تم انٹرل فیلم کے نجدی کھا چکے ہو اس وئے سے اب تم پورے طرح سے گھائل ہو چکے ہو لیکن اس کے باتوں کو سن کر ہوان کو بہت زیادہ خصہ آ جاتا ہے اور واپس کموبک اور وہ سیدھے اس کو پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس کے کسی بھی اٹیک کا اس کلٹیویڈر کے کوئی اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ اس کے اٹیک کو بڑے آسان سے بلوک کرتے ہوئے ہوان کو ہی پورے طرح سے گھائل کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو تم بینہ بات کے مارے جاؤ گے کیونکہ اس ہیٹ کے وجہ سے تم اپنے اب کو اور زیادہ تیر تک بچا نہیں پاؤ جس کے بعد ہم نینگول لین کو دیکھتے ہیں جو کہ ان سب سے فائٹ کھنے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے تبھی ان میں سے ایک کلٹیویٹر نینگول لین کے پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھن نینگول لین پہلے تو اس کلٹیویٹر کو بڑے آسان سے اٹیک کر کے پیچھے کر دیتی ہے تبھی اس کے پر ایک دوسرا کلٹیویٹر بھی اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھن نینگول لین اپنے ونٹر ٹکنک کا استعمال کرتے ہوئے اس کے پر اٹیک کر کے اسے بھی دور کر دیتی ہے لیکن تبھی وہی کلٹیویٹر ان دونوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت اچھے تم نے کافی اچھے سے میرے ان دونوں کلٹیویٹر کا سامنا کیا لیکن تم یہ بات بھوٹ رہی ہوگی یہاں پر بہت دیگرمی ہے اور اس گرمی سے نبٹنے کے لیے تم اپنے اس پیچر پاور کا استعمال کر رہی ہو اور اسی لیے ایک ساتھ ہم دونوں کا سامنا نہیں اس لیے تم ایک ساتھ ہم سبی کا سامنا نہیں کر پاؤ گے اتنا کے کہ وہ سارے کے سارے کلٹیویٹر اپنے پاور کو اور بھی جازہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھنے انگولین بھی ان کے پرٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہیں جس کے بعد اسے ان بدلتا ہے ایک ایلڈر ماسٹر کو دیکھتے ہیں اس کے سابنے ایک سیرونٹ آکر اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ فینگ نے ہمارے کئی سال ریجنڈر ریلڈیم کو تو دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے نہیں روکے تو آگے چل کر وہ ہمارے لیے کافی برا مستبت ثابت ہو سکتا ہے لیکن دبی اچانک وہ ماسٹر پیچھے مرتا ہے یہ دیکھ کر وہ بندہ کہتا ہے کہ ماسٹر کیا یہ فینگ کا آورا ہے اس ور وہ ماسٹر کہتا ہے کہ ہاں بلکل فینگ کا آورا بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے اور میں سو اس لیے نہیں مار رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے کچھ حساب کتاب کرنا ہوگا جس کے بعد وہ دونوں اس جنگل کے طرف چلے جاتے ہیں